اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وہی ہے اللہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں جو ہر چھپے ہوئے اور کھلے ہوئے کا جاننے والا ہے وہی بڑا مہربان نہائیت رحم کرنے والا ہے پیارے ناظرین اللہ تعالیٰ کا ہر صفاتی نام بڑا ہی پیارا ہے اور ہر نام اپنے اندر بے شمار فضائل و برکات لیے ہوئے ہیں اگر اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کے خواست بیان کرنے کے لیے بندہ بیٹھ جائے تو وہ ان خواست کو ختم نہیں کر سکتا آپ خود ہی اندازہ لگا لیجئے کہ اللہ کے صفاتی ناموں کے خواست پر متدہ کتابیں پائی جاتی ہیں اور اقابرین نے اپنے تجربات کی بنیاد پر ان ناموں کے خواست بیان فرمائے ہیں اس ویڈیو میں ہم آپ کو اللہ کے جس صفاتی نام کے خواست اور فضائل بتانے والے ہیں وہ نام ہے یا باسی تو یہ اللہ کا ایسا صفاتی نام ہے جس کے خواست بہت ہی حاصل ہیں اور اس نام کے وضائف بھی باقی صفاتی ناموں کی طرح متدہ ہے یاد رہے کہ اللہ رب تعالی کا ذاتی نام ہے اس کے علاوہ باقی جو نام ہیں وہ اللہ کے صفاتی نام ہیں جب کسی صفاتی نام کے ساتھ رب تعالی کا ذاتی نام بھی شامل کر لیا جاتا ہے تو اس نام کی تاثیر مزید بڑھ جاتی ہے یہی وجہ ہے کہ ہم آپ کو جو وضائف بتائیں گے ان میں یا باسی تو کے ساتھ یا اللہ بھی شامل ہے یعنی ہمارے وضائف میں یا اللہ ہو یا باسی تو ہی پڑھا جائے گا سب سے بڑا جو فائدہ اللہ کے اس نام کے وظیفے کا ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ کو کوئی مشکل پیش آئے اور آپ کسی ایسی مشکل میں پھنس جائیں جس میں آپ کو ہر طرف سے مایوسی کا سامنا ہو تو اللہ تعالی کے اس نام کا وظیفہ شروع کر لیں اور آپ کی مشکل اللہ کے فضل سے حل ہو جائے گی وظیفے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے روزانہ فجر کی نماز کے بعد اول و آخر درودِ ابراہیمی کے ساتھ ان دو نام یعنی یا اللہ ہو یا باسی تو کا ورد سو مرتبہ کرنا ہے اور اللہ تعالی کے سامنا اپنی مشکل پیش کر دینی ہے اور اس مشکل کے لیے دعا مانگیں اس عمل کی برکت سے اللہ تعالی بہت جلد آپ کی مشکل کو دور فرما دے گی اور یاد رہے کہ یقین کامل کے ساتھ کیے گے وظائف جلد فائدہ دیتے ہیں اس نام کا جو دوسرا بڑا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس نام کے وظیفے سے ہر قسم کی افات و نقصانات سے اپنے آپ کو مفوض رکھ سکتے ہیں اس وظیفے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے روزانہ فجر ہی کی نماز کے بعد بہتر مرتبہ ان دو ناموں کا ورد کرنا ہے اور اول و آہر درود پاک لازمی پڑنا ہے اس عمل کو اگر آپ اپنا ممول بنا لیتے ہیں تو پھر آپ کی ہر طرح کے نقصانات سے افاظت ہوگی اور ہر طرح کی افات چاہے آسمانی ہوں یا زمینی ان سے اللہ تعالی آپ کو مفوض فرمائیں گی اللہ تعالی کے ان ناموں کا تیسرا جو فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو اس عمل کی برکت سے ایسی جگہ سے فائدہ ہوگا جہاں سے آپ کا ویم وگمان بھی نہیں ہوگا اور اس عمل کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے رات کے آخری پیر میں جسے ہم تحجد کا وقت کہتے ہیں اس وقت میں ان دو ناموں کو صرف دس مرتبہ پڑنا ہے اور اللہ تعالی سے دعا مانگ لینی ہے اس عمل کے ساتھ اگر تحجد کی نماز کی ادائیگی بھی کر لی جائے تو سونے پہ سہاگا کا کام کرے گا یاد رہے کہ ویسے بھی یہ وقت قبولیت کا وقت ہوتا ہے اور جب ان قبولیت کی گھڑیوں میں بندہ اپنے رب کو بکارتا ہے اور وہ بھی اس کے خاص ناموں کے ساتھ تو پھر اللہ تعالی کی رحمت جوش میں آتی ہے اور اللہ تعالی اپنے بندے کو ایسے ایسے فوائد دیتا ہے کہ انسان کی عقل بھی ان کو سوچ نہیں سکتی ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئے ہوگی اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں شیئر کریں اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو آمین